انکر پرسن کاشریف عباسی کاشریف عباسی صاحب وجہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن استفعے کی خبر آگئی ہے دیکھیں اصل تو اس کا اس کی وجہ سامنے آنی چاہیے کہ جسٹس اجازو لیسن نے آخر کیا وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے اپنا استیفہ بھیج گیا ہے صدر پاکستان کو نیکس چیف جسٹس اجازو پاکستان ہے اکتوبر میں انہیں چیف جسٹس بننا ہے عمومن اس طرح کی پریکٹس دیکھی نہیں گئی ہے سپریم کورٹ میں جتنا میں جانتا ہوں سپریم کورٹ کو پچھلے بیس سال سے تقریباً اپنے چوبیس پچیس سال کے کریئر میں اس طرح استیفے مظاہر علیہ نکوی صاحب کا استیفہ سمجھ آتا ہے کہ کیس ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چل رہا ہے لیکن اس استیفے کی کوئی لوجک کوئی وجہ ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو استیفہ دینا پڑا ہے یہ وجہ آئے ہوپ کہ یہ ان کا استیفہ کا اگر سامنے آئے تو ہم جان سکیں کہ آخر کس بنیاد پر کس وجہ سے انہوں نے یہ استیفہ دیا انہوں نے ابھی ایک ڈائچینٹنگ نوٹ سے لکھا تھا جہا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آج جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاع تھا اس سے مادرت کر لی تھی انہوں نے اور جسیس منسور علی شاہ اس اجلاس میں شریک ہوئے تھے لیکن اتنی اہم پوزیشن سے ہے نہیں ایس نوٹ کہ ان کے پر کسیز ہیں یا کچھ طرح کا مسئلہ ہے ان کا تو یہ بڑی ایک چمیے کی بات ایک بڑی بہت بڑی خبر ہے کہ کوئی تو وجہ بنی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ میں سپلٹ اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں پسلے سال لیچ سال سے سپریم کورٹ میں بہت بڑا سپلٹ نظر آنے جسٹس عمرتہ بنیال چیف جسٹس نے تو ایک گروپ جسٹس بنیال کا تھا ایک دوسرا گروپ تھا جو بہت سے چیزوں سے اختلاف کر رہا تھا اور بہت سے لوگوں کا خیال دا کہ جب چینج آف کمانڈ ہوگا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ کو ایک اٹھا کرنے کی کوشش کی جائے گی شاید جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب اس سپریم کورٹ کی سپلٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سپلٹ مزید خراب ہوتی جاری ہے اور اس حد تک ہو رہی ہے کہ لوگ اور ججز استیفہ دے رہے ہیں چلیں میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسٹس مزاہر علی اکبر نکوی صاحب کا استیفہ تو سمجھ آتا ایک پروسیڈنس ان کے خلاف ہو رہی ہیں ان کے اوپر چارجز ہیں جسٹس اجازو لحسن کا استیفہ فیلال جو میری سمجھ سے باہر ہے کہ why would he design لیکن آپ دیکھتے ہیں کاشر فائز صاحب جیسے آپ کو سمجھ دیں آرہی ہمیں بھی نہیں آرہی لیکن راجہ موسی نجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں